what i am trying to say that this matter has been pending for a very long period of time جہاں تک اس میں illegality کی بات ہے جہاں تک اس میں عوید بھون کے نرمان کی بات ہے اس پہ سرکار نے سنگیان لیا ہے اور میں نے ویدھان سبا کے سبا پتل پہ بھی یہ پوری مضبوطی سے کہا ہے کہ جیسے ہی اس میں ایم سی کمیشنر کا فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر کاروائی کروائی جائے گی اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اگر یہ عوید پایا جاتا ہے تو نشجت طور سے اس کو ڈیمولش کیا جائے گا مگر ہمیں قانون کی پرکریہ کو سروشریشت رکھنا ہے اور قانون کی پرکریہ سے آگے چلنا ہے اور میں آپ کو یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہیماچل پردیش میں شانتی کا محول بنا رہے آپسی پیار کا محول بنا رہے اور میں پھر سے آپ کے سبھی ٹی وی چینلز کے مادیم سے کیونکہ ایک کچھ پکچر جو ہے وہ راشٹریس طرپے اور پردیش طرپے پینٹ کرنے کی کوشش کری جا رہی تھی میں آنکڑوں کے ساتھ ویدھ فیکٹس کس چیز کو پھر سے دورا رہا ہوں اور اتحاس کے پنوں میں یہ چیز بلکل صاف درج ہے کہ ہیماچل پردیش دیش کا پہلا راجیہ تھا جہاں پہ دھرمانترن کا قانون کانگریس پارٹی کی سرکار نے جب ویر بھدر سنگھ جی پردیش کے مکھے منتری تھے دو ہزار چھے میں اس کو لاغو کیا گیا تھا اور یہ ہیماچل کے اتحاس میں درج ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا اور دوسرا ہیماچل میں سینکڑوں مندروں کے نرمان کے لیے پنر نرمان کے لیے کروڑوں روپے کانگریس کی سرکار نے سمیہ سمیہ پر سرکاروں مندروں کے نرمان کے لیے دیئے ہیں ہمارے سینٹیمنٹس کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہم مجھے مگر جہاں تک سرکار کی کاروائی کی بات ہوتی ہے that is as i said it has to be within the ambit of law کانون کی اپنی ایک پرکریہ ہے اور مجھے میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا کہ ہمارے پردیش is not a banana republic جہاں پر سینٹیمنٹس پہ ہی سرکار کاریہ کر لے ایسا نہیں ہو سکتا ہے we have to follow certain procedures we have to follow the constitution اور جیسا میں نے بدھان سبھا میں بھی کہا in this present case we have to follow the ambit of the municipal act جو اس particular case میں لاغو ہے جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ بھی بہت مہتوپورن ہے جو illegal یا legal immigrants ہمارچل کے اندر آ رہے ہیں اس وشے پہ پچھلے کل مکھے منتری جی نے بدھان سبھا کے اندر ستیتی کو بالکل سپشٹ کیا ہے اور انہوں نے وپکش کو بھی یہ کھلا نیوتیا دیا ہے اور ماننیا جو ہمارے ادھیاکش ہے بدھان سبھا کے ان کو authorize کیا ہے کہ آپ ایک committee constitute کر سکتے ہیں ابھی وہ decision لینا ہے کہ وہ بدھان سبھا کے سطر پہ constitute ہونی ہے یا سرکار کے سطر پہ constitute ہونی ہے that call will be taken by the honorable chief minister and the honorable speaker of the legislative assembly that whether this has to be a legislative body or this has to be a government body مگر ہم body بنانے کے لیے جو ہے وہ سرکار نے پہل کر لی ہے جس میں سبھی منتریوں کو بھی رکھا جائے گا and as you ڈی منیسٹر نشتے طور سے ہم بھی اس میں رہیں گے کچھ بدھائکوں کو بھی اس میں لیا جائے گا بھاچپا کے بدھائکوں کو بھی اس میں لیا جائے گا اور جس طریقے سے یہ immigration کا migration کا sorry جو مسئلہ اٹھ کر آ رہا ہے کہ کچھ بہار کے راجیوں کے لوگ ہمارچل میں کیول شملہ میں نہیں شملہ کا تو جو مسئلہ ہے وہ highlight ہوا ہے مگر this matter pertains to every area of ہمارچل پردیش چاہے وہ جوالا جی ہے چاہے وہ حمیرپور ہے چاہے وہ دھرمشالہ ہے چاہے وہ کلو ہے ہر جگہ پہ بہار کے migrants آ رہے ہیں چاہے وہ ریڈی فڑی والے ہے چاہے وہ carpenters ہے چاہے وہ welders ہے چاہے وہ اور چیزیں ہیں اور ہمارچل میں ہم کسی کو آنے سے نہیں روک سکتے ہیں ہمارچل پردیش is a part of the republic of انڈیا اور سب کو ادھکار ہے کہ روزگار کے لیے یا اور کسی چیز کے لیے وہ ہمارچل میں آئیں مگر ہمیں اپنی آنترک سرکشہ کو مضبوط کرنے کے لیے اور پردیش میں قانون کی ووستہ کو بنائے رکھنے کے لیے اگر کوئی نیم بنانے ہیں تیہ بزاری کے نیموں کو اور مضبوط کرنا ہے یا ان کو جو ہے اس میں کچھ تبدیلی لانی ہے اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اور جتنے بھی بہار سے مائیگرینٹس ہمارچل کے اندر آ رہے ہیں particularly اتر پردیش سے آ رہے ہیں یا اور علاقوں سے آ رہے ہیں ان کو چیک کیا جائے گا کہ کیا وہ اپنے صحیح آئی ڈی کے اوپر یہاں پہ آ رہے ہیں کیا ان کی جو ویریفیکیشن ہے وہ صحیح ہے یا نئی ہے وہ مینسیپل کمیٹیز یا مینسیپل کورپریشن کے تہت بھی کروائی جائے گی which is the civil part of it and it will also be undertaken from the police point of view جو وہاں کا district police ہے چاہے وہ SP جو بھی concern جیلوں کے وہ بھی اس کو ویریفیکی کریں گے تاکہ دونوں طریقے سے ان کے اوپر جو ہے وہ میں نے کہوں گا کہ شکنجہ کسا جائے مگر ان کو ویریفیکی کیا جائے تاکہ کوئی بھی ایسی پریستی پردیش کے اندر نہ بنے کہ پردیش کے ہیت اس میں کئی نہ کئی خراب ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے جو سیوگی ہمارے منتری ہے شریعی انیروت سنگھ جی انہوں نے بھی اس ویشے کو ویدھان سبا کے اندر اٹھایا تھا کہ یہ کئی نہ کئی concern ہے شیطر کے لوگوں کا concern ہے یا ہمارے مہیلاؤں کا concern ہے کہ اس میں سرکشہ کو لے کر کچھ مسئلے اٹھ رہے ہیں تو نشجد طور سے it is the responsibility of the state government کہ ہماری آنترک سرکشہ جو پردیش کی ہے جو محول ہے واتاورن ہے وہ بنا رہے اور اس کے لیے مضبوط قدم سرکار کی اور سے اٹھائے جائیں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ مکھے باقی جہاں تک آج کے پردرشن کی بات ہے جہاں تک جو بھی پردرشن کاری آئے تھے ہندو سماج کے لوگ آئے تھے ان کو عدی ہیوی پولیس پریزن سم دی دی جی پی سپریٹینڈ آف پولیس آف شملا جتنا بھی پورا بیٹالین تھی پولیس کی اپستی تھی اور پورے طریقے سے لوگ آرڈر کی ستھی خراب نہ ہو اس طریقے سے اس میں جو ہے وہ آئے چلایا گیا ہے تھوڑا مائلڈ جو ہمیں نیوز ایٹین انڈیا چوپال ایک ایسا منج جہاں جب جب بات نکلے گی تو صرف دور تک نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گی کیونکہ اس بار بات ہوگی بھارت کے ویش ویق مہا شکتی بننے کے لکش پر سرکار سماج سلیبرٹی اور سپورٹ سٹارز کے ساتھ نیوز ایٹین انڈیا چوپال دیکھئے صرف نیوز ایٹین انڈیا پر